سچو سچا ہے کہا اللہ کے رسول میں سچا ہوں یہ آدمی بے خزور ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ بے خزور ہے جرب اس نے کیا نہیں ہے یہ منترہ جھوٹ بول رہا ہے عورت جھوٹ بول نہیں ہے تو مجرم کہا گیا زمین کھا گئی ہے آزمان لگت گیا مجرم گیا جہاں کہا اللہ کے رسول مجرم آدم کی آدموں کے سامنے کھڑا ہے میں ہی مجرم ہوں اس عورت کے ساتھ جنا میں نے ہی کیا کہا کی دو لوگ اخترا کر دیا ابھی بھی آپ اس کو سزا نہیں دے رہے دو لوگ اخترا کر دیا پاکہ کی چونٹی لیتا یہ کہہ رہا میں نے جنا کیا تو کہتی ہوں اس نے جنا کیا دو لوگ کو دیکھو تو دھر سے دیکھو اس نے اقHold کیوں کے کہنے جنا کیا اس نے اپ Anytime اور حدود کے لیتا اہتے دے گا پھر دوسرے کو دے گا پھر پہلے کو دے گا پھر دوسرے کو دے گا کہنے لگی اے اللہ کے نبی ان دونوں میں سے اصلی مجرم کونے میں نہیں پہچان پاتی رات اتنی اندھیری تھی رات اتنی تاریخی تھی تاریخ تھی جس نے بھی میرے ساتھ جنا کیا اس کا چہرہ میں صحیح سے نہیں پہچان پائی اے اللہ کے نبی اگر یہ کہہ رہا ہے تو یہی مجرم ہوگا اسی کو سزا دے دیجئے اے اللہ کے نبی لاکھ کیا دیرے کی وجہ سے میں پہچان نہیں سکا پھر آپ نے اس آدمی کو جو اصلی مجرم تھا میدانِ مقبل میں لائے گیا اور اس آدمی کے لئے حکم ساتھ نے فرمایا اتنے میں جبرہیلیاں میرہ آجاتے ہیں فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے وقت پر ایک آدمی کی جانت کی جانت بچا لی ہے اور پہاڑ کی چوٹی کے پیچھے داگر اپنا کے ساتھ سے گلگڑا گلگڑا کر ہوا مانگی اور توبہ کی اللہ نے اس کے دنہ کے جرم کو باپ کر دیا ہے اے اللہ کے نبی آپ بھی نظر امتاز کر دیجئے انہیں نظر امتاز ہو گیا کر دیا گیا مسائل اس حدیث سے اتنے لکھتے ہیں دونوں کو دیت کی ہے کہہ دیا اللہ کے نبی رات اندھیری تھی ان دونوں کو میں سے کون اصلی مجرمے میں پیٹان نہیں پاتی حدیث کے علماء میں وہ فجر کی نماز پڑھنے کے لئے گھر سے نگلی تھی پتہ یہ غلط کہ نبی اکرم کے دمانے میں فجر کی نماز اتنے اندھیرے میں ہوا کرتی تھی غلط میں کی ایک آدمی دوسرے آدمی کا چہرہ پہچاننا چاہے تو نہیں پہچان پاتا میرے بھائیو حدیث سنتے جاؤ اور اپنے عقیدے اور اپنے مسائل بدل دے جاؤ جو آج تم نے نمازوں کا حسل کر ڈالا ہے اوقات کے معاملے میں دوسرا مصباح حدیث سے یہ نکلا کہ کتنا بڑا فتنہ ہو گیا اس عورت کی عزت تو آمرو بھی لٹ گئی اس کے بعد وجود اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ اب عورتوں کی عزت تو آمرو لٹنے لگی ہے اور تو تم گھروں میں نماز پڑھ لو آج کے بعد کوئی عورت اپنے گھروں سے باہر نہ نکلے اور پس جن میں نہ آئے اپنے گھروں میں پڑھ لے اتنا بڑا فتنہ ہمارے آفتنہ صرف یہ ہی تک ہے لپشٹی کریم پورڈل تک ہمارے آفتنہ صرف یہ ہی تک ہے کہ وہ دوسرے کے ساتھ چلی جائے گی کریپٹم گھومی آئے گی جائے گی اتنا بڑا فتنہ آج لوگ کیسے فتنے کا دمانہ ہو تو کمت فتنے نہیں آنا چاہیے افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ فتنے کا دمانہ ہے مناروں پر ہماری بہتنے شوق دے جائیں لپشٹی کے لگا لگا کے جائیں کل کی تخریم میں میں نے کہا تھا سجاری کے جاؤن کی اندر کہ ہمارے انڈیا میں آؤ تو خیر مسلم کی ذر کیا ہی نہیں فلنی ایسٹرے ایسٹرے جس میں ہماری ہیروینے شامل ہیں وہ ٹک جاتی ہیں وہ بے میں حاضی علی کے دربار پر اور یہ دعا کرتی ہے چادر چڑھاتے ہوئے ہیں بابا پچھلے سال نے یہ فلنی سپر ہیروی دی اس سال بھی کرا تو باقیدہ یہ دعا ہمیں ہیں کیڑی نہ کیف نہیں کیڑی نہ کیف اس قرد پہن کر گئی بے غیرت تو کم تماشا دیکھو کیسا سے حیائی دیکھو بابا کمبئی میں بیٹھے ہیں پوری کمبئی کو سمندر کے پانی سے ڈوبنے سے بچا رہے ہیں لیکن اپنی مزار پر اس قرد پہن کرانے والی تو منع نہیں کر پا رہے ہیں کہ بے غیرت کب وقت نہیں کی یہ کب کپڑے پیٹھ کر کیوں آ رہی ہے اے تیری فلن پہ میں سپر ہٹیوں کر با رہا ہوں بے غیرت تو اتنا اسلام جب اٹھا اور ان بزرگوں کی جن کو ہم بزرگیں کہتے ہیں اتنی توحید نہ کرو ہم میرے تو بزرگ مانتے ہیں جن کو تم بزرگ مانتے ہو ان بزرگوں نے تو کبھی نہیں کہاتا کہ میری قمروں پہ آنا ان لوگوں نے تو کبھی بھی نہیں کہاتا ان لوگوں نے کہاتا تو یہ کہاتا کہ تم بھی میرے لئے دعا کرنا کہ اللہ میرے درجات بلند فرمائے اللہ کے نبی خود فرماتے تم میرے لئے دعا کرو دیکھیں ہم نبی کے لئے دعا کرنے کرنے یا نہیں کرنے اللہ حمد صلی اللہ محمد آیا اللہ تو نبی کے اوپر سلام کیا درود نادل فرمائے یہ کیا ہے یہ دعا نہیں دور کیا ہے آؤ اب اور آپ آنان کے دعا نبی کے لئے دعا کرتے ہم نبی کے لئے دعا کر رہے ہیں جب اللہ کے نبی کے لئے ہم دعا کر رہے ہیں تو میرے بھائیو فر قوم زید تر حضر گئے جو تمہاری دعائیں میں کر اوپر جا رہا ہے میرے بھائیو زیرا قوم تو کرو آج ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کی کہا دیکھے ہوئے ہیں جس طرح ہم بڑے چلے جا رہے ہیں سوحید کیا ہے آج سوحید کا جنادہ نکل گیا ہے ہمارے معاشرے سے سماج سے تو یہ ہے عمل سوال ہے یہ عمل سوال ہے اور اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلا کہ آپ حجر کی نماز خلص میں پڑھتے تھے دوسرا مسئلہ کہ اتنا بڑا فتنہ ہو گیا اس کے بعد وجود بھی آپ نے منع نہیں کیا کہ عورت نے آج کے بعد حسددوں میں نہ آئیں جب نبی نے منع نہیں کیا تو ہمارے فقہ کون ہوتے ہیں منع کرنے والے تیسری دلیل اللہ کے سن کو علم غیب نہیں تھا اگر علم غیب ہوتا تو آپ اس آنکھ بھی کو صدا نہیں سناتے کہ اس آدمی کو قدل کر دو کیوں اس لیے کہ آپ کہہ دیتے گے اے عورت تو بھی جھوٹی یہ بھی جھوٹے مجھے معذر میں کہ اصلی مجرم کون ہے اس نے جرم نہیں کیا ہے جو ہمارے سلام نے لائے ہو آصل مجرم تو بھاگ گیا فلا جگہ موجود ہے جاؤں پکڑے کے لاؤں آپ کہہ دیتے لیکن آپ کو علم غیب نہیں تھا اس لیے آپ نے ایتا کہا ہے تو بل اللہ جن آمرو عمل صالح حق وَتَوَاسُوا بِالْحَقِ وَتَوَاسُوا یہ دو چیزیں پھر رہنی ہیں کسی دوسری موقع پر یا کہی دوسری جنگے پر میں وَتَوَاسُوا بِالْحَقِ ہم اور سم دونوں پر یہ ایک تاتش کروں گا انشاءاللہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں زیادہ دیر بولنے کے بوڑ میں نہیں ہوں فی بھی میں نے ایک در اہم اللہ جن آمرو عمل صالحات پر دے دیا ہے مجھے امید ہے کہ پہلے ہنیمان اور عمل صالح اپنے در پیدا کریں اور کل یا پرسوں کہیں مورا ہوگا ہے انشاءاللہ تو میں حق اور حقوق اور صبر کی اوپر آج ہی ان کو فائمز کر دیتا ہوں انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو حق اور حقوق اور صبر کی اوپر میں بات کروں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ اللہ حلال میں ہماری خطاؤں کو ماں فرما دے بارِ اللہ جس انسانیت کو تُو نے خطاری میں فرمایا ہے اس خطارے سے ہمیں اور آپ کو نجات عطا فرما اور آئے اللہ ایمان اور ایمان کی قوت اور ایمان کی باقت اور عمل صالح کی توفیق ہم جمیعہ مسلمانوں کو عطا فرما دے اور جو مسلمان ہمارے شرق میں مختلع اللہ تو ان کو پت کا سچا موحد بنا دے اور توحید ان کے رسول